ایراک میں کئی سالوں تک چلی جنگ کے دوران عیسائی سمدائے کے لوگوں کی گھڑتی سنکھا کے بیچ پاپ فرانس شکروار کو ایراک پہنچے پاپ کے ستاریخی دورے کے لیے مہینوں سے تیاریاں چل رہی تھی یہ پاپ کا پہلا ایراک کی دورہ ہے شنیوار کے سبے پاپ ایراک کے پویتر شہر نجک پہنچے انہوں نے آیت اللہ سستانی کے نواز پر ان سے ملاقات کی بند دروازوں کے پیچھے یہ ملاقات قریب ایک گھنٹے تک چلتی رہی غرطلب ہے کہ ایراک کے کسی بھی راج نیتہ کو عیسائیوں کی دھارمگ نیتہ اور مسلمانوں کی دھارمگ نیتہوں کی ملاقات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی آیت اللہ سستانی کے آفیس سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق دونوں دھارمگ نیتہوں نے آج کے دور میں انسانیت کو درپیش چنوتیوں اور ان چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے اشور پر ایمان کے ساتھ اشوری دوتوں کی شکشہ پر عمل جیسے مددوں پر وچار ومش کیا ہے اس احتیحاسک ملاقات میں آیت اللہ سستانی نے ویبن دیشوں میں لوگوں پر جاری اتیچار غریبی و بھکمری سے مقابلے پر زور دیا اور ہنسا جنگ و آردھک ناکابندی کو ختم کیے جانے کی بھی مانگ اٹھائی ہے انہوں نے شانتی پڑھ جیون کے ساجہ ملوکوں مضبوطی پردان کرنے اور سبھی دھرموں کے ماننے والوں کے بیچ آپسی مل جول پر بل دیا ہے آیت اللہ سستانی کا کہنا تھا کہ عراق میں عیسائی ناغرکوں کو بھی دوسرے عراقیوں کی طرح شانتی پڑھ اور خوشحال جیون جینے کا بنیادی حق حاصل ہے حال یا کچھ ورشوں کے دوران آردھنگ بات کے خلاف لڑائی میں عراقی دھرم گروہ نے اہم بھومی کا نبھائی ہے اور دھارمک عربہ سنگیوں کی سرخشہ کو سنشت کرنے کی کوشش بھی کی ہے وہی ایک انوان کے مطابق عراق میں عیسائی سمدھائی کی جن سنگیہ پندرہ لاکھ سے گھڑ کر دھائی لاکھ تک رہے گی 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد اتپن ہوئی اشانتی و ایس سرخشہ سے بچنے کے لیے بڑی سنگیہ میں عیسائیوں نے دیش چھوڑ دیا وہی 2014 میں عراق میں تکفیری آتنگوادی گھٹ دائش کے آتنگ سے بھہبیت ہو کر بھی عیسائی دیش چھوڑ کر پھاگ نکلے موسیقی